ہیٹنگ افیکٹ آف کرنٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں جی ہمارے پاس جو کرنٹ ہے یعنی کہ فلو آف الیکٹرون اس کی وجہ سے جو ہیٹ پروڈیوز ہوتی ہے اس افیکٹ کے بارے میں ہم سٹڈی کریں گے اس ویڈیو میں جیسے کہ یہاں پر ہمیں ایک سرکٹ نظر آ رہا ہے یہاں سل موجود ہے اس کے ساتھ یہ وائرز اٹیچ ہیں یہاں بلب ہے اور یہاں پر سوچ ہے جب ہم نے ان کو جڑا ہوا ہے تو الیکٹرونز یہاں سے فلو کر رہے ہیں اس وائر کے اندر اب اس وائر کا یہ ہم نے بڑا کر کے حصہ یہاں پر بنا لیا ہے اور اس کے اندر مختلف قسم کے ہمیں چارجز نظر آ رہے ہیں اب الیکٹرونز جب یہاں سے نکلتے ہیں تو ان چارجز کے ساتھ بھی وہ کولائیڈ کرتے ہیں تو کولیجنز ہوتی ہیں ان کے درمیان میں آپس میں ٹکراؤ ہوتا ہے اور جب بہت زیادہ آپس پہ ٹکراؤ ہوتا ہے جیسے ہم اپنے دونوں ہاتھوں کو ہی رگڑتے ہیں تو رگڑ کی قوت سے کیا ہوتا ہے ہیٹ پروڈیوس ہوتی ہے ہم دیکھتے ہیں نا سردیوں میں جب ہمیں ٹھنڈ لگ رہی ہوتی ہے تو ہم اپنے ہاتھوں کو جو ہے وہ رگڑتے ہیں تو اس سے کیا پروڈیوس ہوتی ہے ہیٹ اسی طرح سے جب یہ کولیجنز ہو رہی ہیں آپس میں یہ ٹکراؤ رہے ہیں تو کیا پروڈیوس ہوگی ہیٹ تو اس کا مطلب یہ ہوا ہمارے پاس جو بجلی کی اپنی انرجی ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں الیکٹریکل انرجی الیکٹریکل انرجی کنورٹ ہو گئی ہے تھرمل انرجی میں تو یہاں ہم لکھتے ہیں الیکٹریکل انرجی جو ہے وہ تھرمل انرجی میں چینج ہو گئی بلکل ہم یہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ جب بلب کے اندر یہ ہمارے پاس ایک میٹل کی فیلمنٹ موجود ہے اور اس کو یوزیل ہم کہتے ہیں ٹنگسٹن فیلمنٹ فیلمنٹ بال کی طرح کا پتلا سا سٹرکچر ہوتا ہے ٹنگسٹن اس خاص میٹل کا نام ہے تو کوئی بھی ہمارے پاس وائر یا یہ ہمارے پاس جس طرح سے فیلمنٹ ہے جب اتنی زیادہ گرم ہو یعنی کہ ان کولیشن کی وجہ سے بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے تو یہ لائٹ اپ ہو جاتی ہے اس میں سے لائٹ پروڈیوس ہو جاتی ہے اسی طرح سے ہم گھروں میں الیکٹرک ہیٹر دیکھتے ہیں الیکٹرک ہیٹر کو ہم سردیوں میں استعمال کرتے ہیں اور اس کو ہم نے پیچھے بجلی سے یہاں پر سوچ کے ساتھ ہم نے کنیکٹ کیا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں جو ہے وہ کرنٹ آ رہا ہے تو اس میں بھی کیا ہو رہا ہے الیکٹرکل انرجی کنورٹ ہو رہی ہے تھرمل انرجی میں اور اس کے اندر یہ جو لوہے کی یا ہم ڈیفرنٹ میٹلز کی روڈز دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی کیا ہوتی ہیں یہ دہک رہی ہوتی ہیں ان میں سے لائٹ بھی پروڈیوس ہو رہی ہوتی ہے اور ساتھ ساتھ یہ ہمیں ہیٹ بھی دے رہا ہوتا ہے الیکٹرک ہیٹر کے اندر جو خاص قسم کی وائرز یوز کی جاتی ہیں ان کا نام ہے نکروم وائر یعنی کہ یہ جو ہمارے پاس بنی ہوئی ہیں اور یہ کس کس کا کومبینیشن ہوتی ہیں خاص قسم کی میٹل ہمارے پاس نکل اور ایک اور ہمارے پاس جو ہے وہ الیمنٹ ہوتا ہے کرومیم ان دونوں کے ملاب سے ہمارے پاس نکروم بنتا ہے جیسے نکروم کا ہم کہہ رہے ہیں کہ نکل کے ن اور آئے سے لیا گیا ہے اور کرومیم کے کروم کو یہاں پر یوز کر کے کیا بتایا گیا ہے اس کا نام نکروم وائر تو ہم نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کس کس کا کومبینیشن ہے یہ نکل اور کرومیم کا اس کے علاوہ جو ہمارے پاس اس طریق ہوتی ہے یا ہمارے پاس جو ڈیفرنٹ اپلائنسز ہیں گھروں میں جس طرح کے ٹوسٹر وغیرہ ان کے اندر بھی کیا ہوتا ہے ہمارے پاس الیکٹریکل انروجی ہیٹ انروجی یا تھرمل انروجی میں کنورٹ ہوتی ہے اب ہم نے کیا کیا کہ ایک سرکٹ میں ہم نے کوپر وائر یوز کر لی تو ہمارے پاس کوپر وائر کیا کرتی ہے کسی بھی سرکٹ میں اگر ہم نے یوز کیوئے اور جیسے کہ یہاں پر تو وہ لائٹ اپ کر دیتی ہے بلکہ اس کا مطلب ہے یہ ہمارے پاس کنڈکٹر ہے یعنی کہ ایسا سبسٹنس جو ہمارے پاس لائٹ کو ساری کرنٹ کے فلو کو ہونے دے اپنے اندر سے تو وہ کیا کہلاتا ہے وہ کنڈکٹر کہلاتا ہے تو ہمارے پاس کوپر وائر کیا ہے کنڈکٹر ہے اور بہت ساری وائر سے جب اس کو کمپیار کیا جاتا ہے تو یہ بہت اچھا کنڈکٹر ہوتا ہے یعنی کہ گوڈ کنڈکٹر ہے اب اسی کوپر وائر کو ہم نے یہاں پر لے لیا ہے یہاں ہم ایک سل دکھا رہے ہیں اور اس کے اوپر اس کا ہم نے کوپر وائر کا ایک انڈ فکس کیا ہوا ہے اور یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے پلائر یعنی کہ ایک ایسا ہمارے پاس ڈیوائس ہے یا ہم کہہ سکتے ہیں ایک ایسا آلہ ہے ایک ایسا ٹول ہے جس سے مختلف چیزوں کو ہول کر سکتے ہیں پکڑ سکتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہمارے پاس یہ کوپر وائر جو ہے یہ کیا ہو جائے گی یہ وارم اپ ہو جائے گی یہ گرم ہو جائے گی اب یہی ایکسپیرمنٹ اگر ہم دو مختلف اور وائرز ہیں ان کے ساتھ کرتے ہیں جیسے کی ہمارے پاس ایک الیمینیم کی وائر ہو اور ایک براس کی وائر ہو اور ان کی موٹائی بلکل برابر ہو اسی کوپر وائر کی تو ہمارے پاس جو الیمینیم اور براس وائر ہیں یہ بہت زیادہ گرم ہو جائیں گی اس کمپیور ٹو کوپر وائر کوپر وائر تو صرف ہمارے پاس وام ہوگی سلائٹلی ہلکا سا گرم ہوگی لیکن اگر ہم الیمینیم وائر یہ والی یوز کرتے ہیں یہاں پر یا براس وائر یوز کرتے ہیں یہاں بتاتے چلیں کہ براس وائر جو ہے وہ ایک بھرت ہے الوئے ہے یا ملاب ہے کس کس میٹل کا کوپر اور زنگ کا یہ دو خاص قسم کی میٹلز جب خاص مقدار سے آپس میں ملائے جاتی ہیں تو کیا بنتی ہمارے پاس براس تو ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ دونوں وائر ہمارے پاس ہاٹ ہو جاتی ہیں بہت شدید گرم ہو جاتی ہیں جبکہ کوپر وائر جو ہے وہ صرف ہلکا سا گرم ہوتی ہے گیٹ وام یعنی کہ یہاں پر لکھا ہوا ہے ہم نے تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کوپر وائر بہت اچھا کنڈکٹر ہے کنڈکٹر اچھا ہو تو اس کا مطلب ہے وہ کم رکاوٹ پیش کرتا ہے اس کے اندر لیس ریزسٹنس ہوتی ہے الیکٹرونز کے فلو کے لیے تو یہاں ہم نے لکھ دیا لیس ریزسٹنس ہے کس کے اندر ہمارے پاس کوپر کے اندر جبکہ اگر ہم دوسری میٹلز یا دوسرے ان تاروں کے بارے میں بات کرتے ہیں جن کی موٹائی بلکل برابر ہے اس کوپر وائر کی موٹائی کی یعنی کہ ان کا آپس میں ڈائیامیٹر برابر ہے تو یہ دونوں وائرز جو ہیں وہ زیادہ مضاحمت پیش کرتی ہیں کرنٹ کے فلو کے لیے تو ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں مور ریزیسٹنس ان کے اندر پائی جاتی ہے اب دیکھیں جتنی زیادہ ریزیسٹنس یہ رکاوٹ ہوگی اتنا ہی زیادہ ان چارجز کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا یعنی کہ جتنی زیادہ کولیجنز ہوں گی اتنی ہی زیادہ ہیٹ پروڈیوس ہوگی تو اس طرح سے یہ ہمارے پاس الیمینیم اور براس وائر جو ہیں زیادہ ریزیسٹنس پیس کرنے کی وجہ سے زیادہ گرم ہوتی ہیں اور جو کوپر وائر ہے وہ تو گوڈ کنڈکٹر ہے وہ کم رکاوٹ پیش کرتی ہے اپنے اندر سے الیکٹرون فلو کرنے کے لیے تو اس لیے یہ صرف وارم ہوتی ہے یعنی کہ ہلکا سا گرم ہوتی ہے تو آج ہم نے سٹڈی کیا ہیٹنگ ایفیکٹ آف کرنٹ کے بارے میں موسیقی